موسیقی 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 عبارت کو چلیا خرم معاش کو بچائی نہ گئی جانے کیا کہ گیا بھائی سے علمدار جری جانے کیا کہ گیا بھائی سے علمدار جری لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی لاش عباس کی سرور سے اٹھائی نہ گئی ہو گئے باز قلم معاش کو بچائی نہ گئی حضار جانے کی رامی جائے نامے ری موسیقی موسیقی آمین جاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ازمائش اور امتحان سے کسر رہا ہے دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے ازمائش ایک ہوتی ہے مسیبت لیکن ہم پہچان نہیں پاتے ہیں جب پریشانی آتی ہیں چونکہ جو چیزیں ازمائش میں ہیں وہی مسیبت میں ہیں بونہ ہم کی وجہ سے جو بورے لوگ ہوتے ہیں مسیبت میں ڈالتا ہے لیکن مولا کوئی اپنے اشخانی بتا دے جیسے ہی پریشانی آئے ہم سمجھ آئے کہ ہم ازمائش میں ہیں یہ مسیبت میں یقینہ نہیں مشکل سوال تھا لیکن عریق دروازے پہ کوئی سوال مشکل نہیں ہوتا ہے جتنا بھی مشکل ہو اس دروازے پہ آکے آسان ہو جاتا ہے لوگ مشکل سوال لاتے تھے یہاں آکے آسان ہو جاتے تھے سوال پڑھیں گے ملنے باوازے بارا مولا کے پاس یہ سوال لکھا ہے تو مجھو کیجئے گا مولا کے پاس سوال لکھا ہے کوئی طریقہ بتا دیں کہ ہم پریشانی آتے ہی سمجھ جائے کہ ہم آزمیش میں ہیں یا مسئبت میں ہیں ہم یہ ایک کائنات میں ہیں ہوسکتے آج کی مجلس کا تحفہ ہو آپ کے لیے مولا منطق کیا انہیں خوبصورت بات کی اور ہمیشہ خوبصورت باتیں کرتے تھے اور یہ بھی تحفہ مولا نے دیا مولا فرما دے سنو اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا یا کسی اور میں فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ مسئبت میں ہو یا آزمیش میں ہو اس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے مولا وہ کیسے کہ آنے والی پریشانی کو دیکھنا کہ وہ آنے والی پریشانی تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اللہ سے دور کر رہی ہے تو وجہ فرمے کہا جو پریشانی آئی ہے اس پریشانی کے آنے کے بعد تم اللہ کے قریب ہوئے ہو یا اللہ سے دور ہوئے ہو مولا کیسے پتہ چلے گا کہ آنے والی پریشانی اگر اللہ کے قریب کر رہی ہے تو عظم ایسا ہے اللہ سے دور کر رہی ہے تو مسئیب آگا ہے تو وجہ فرمے کہا یعنی کہا مثلا پریشانی آئی سجدوں میں اضافہ ہو گیا تو ازمائش ہے پہلے والی جو پڑھ رہے تھے وہ بھی چھوٹ گئی تو مصیبت ہے یعنی پریشانی آنے کے بعد آپ کے عمل سوالے میں اضافہ ہو گیا ہے تو ازمائش ہے اگر پہلے والے عمل بھی چھوٹنا شروع ہو گئے تو مصیبت ہے اب بھائی صلی اللہ ہر مندے نے خود کرنا ہے کہ پریشانی جو آئی ہے وہ مصیبت والی ہے یا ازمائش والی ہے آیا سجدے قبول ہو گئے ہیں ازمائش سے گزر رہا ہوں یا گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس پریشانی سے گزر رہا ہوں سنوات پڑھئیے کامل کے باوازے بھائی کربلا سے لے کر شام تر سید و سادنین امام نے جو سفر کیا رکو کی حالت جیسے نمازی رکو کی حالت میں ہوتا ہے میرے امام نے یہ سفر ایسے کیا ہے اس کی بھی تین وجہ بیان ہوئی ہیں کہ امام نے رکو کی حالت میں سفر کیوں کیا ہے پہلی وجہ اس لیے رکو کی حالت میں سفر کیا کہ سجاد کے گلے میں جو توق تھا اس کا وزن اتنا تھا کہ سید سجاد کمر سیدھی نہیں کر سکتے تھے تو یہ دوسری وجہ لکھی ہے کہ یہ تاؤں کا وزن بھی صحیح وجہ ہے لیکن دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ غیرت ہے اس لیے کمر سیدھی نہیں کرتے تھے کمر سیدھی کرتے تھے پھوپیوں کا ننگا سر نظر آتا تھا اس لئے سجاعت نے کربلا سے لے کر شام تک کمر سیدھی نہیں کہ سولہ سمین کا سفر سجاعت نے رکو کی حالت نہیں کیا یہ دو وجہ بھی بڑی سخت تھی لیکن جو تیسری وجہ جس نے مجھے بہت رلایا ہے پہلی وجہ توق کا وزن دوسری وجہ پھوپیوں کا ننگا سار یہ اور تیسری وجہ جو لکھی ہے بڑی سخت ہے وہ کہتے ہیں تیسری وجہ یہ تھی کہ سجاعت کے گلے میں جو توق تھا اس توق کے ساتھ ایک چھوٹی سی زنیر تھی زنیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا توق تھا جو پاکر کی گردر میں تھا سجاعت کا مرشیدی کرتے تو پاکر کے پیر زمین سے بلند ہو جاتے سید پاکر کہتے بابا میری سانسیں گھٹ رہی ہیں بابا کا مرشیدی نہ کرو ایلکم انہ ایلکم انہم اللہ مالا پرسا قبول فرمائے شرم سے زینب کے پاؤں دس رہے ہیں کیا کرے شرم سے زینب کے پاؤں دس رہے ہیں کیا کرے وہ اس دم دے ہیں کشابی بس رہے ہیں کیا کرے وہ نے روتا جا رہا ہے کافلا سجاد کا قید ہو کر جا رہا ہے کافلا سجاد کا قید ہو کر جا رہا ہے ایلا ہے کیا کرے خدا سجاد کا ایلا ہے ہماری سجاد کا پاؤں کی سجاد کی بچی جی بچی جی بچی جی چلو روکے سکینہ مر گئیے اے کہنا چلو روکے سکینہ مر گئیے اے کہنا نہیں ہویا اے کام مرے سرطانہ مجھے روکے سکینہ مر گئیے اے کہنا چلو روکے سکینہ مر گئیے اے کہنا چلو روکے سکینہ مر گئیے خیدان چلو رو کے سکینہ مر گئی ہے خطا رہے ہو شامیہ نوشہ بیردہ سر خاندیائی کتاز میں دکھ درگئی ہے ہے قیدان چرو روکے سکینہ مر گئی ہے ہے قیدان چرو روکے سکینہ مر گئی ہے اعلان ہویا ہے شام ولی ازدانہ مشلہ ہے شام ولی ازدانہ مشلہ ہے قیدان چرو روکے سکینہ مر گئی ہے ہے قیدان چرو روکے سکینہ مر گئی ہے ہے یہ یک کی حیات میں وہ دن بھی آئیں گے مجھ کو بھی کربلا شہے والا بلائیں گے زندہ ہوں سیاست پہ اب تک میں با خدا چارہ ہے قربلا